دوستو چلو آج ہم لوگ اسلام دھرم کے بارے میں کئی انکہی باتیں کرتے ہیں دوستو اسلام کا ارث ہے سانتی لیکن ان دنوں دنیا میں اسلام کو لے کر کئی غلط دھرنائے ہیں اسلام کا اصلی مطلب ہے انسان سے پیار کرنا جدی کوئی بیکتی ایک اچھا انسان نہیں ہے تو ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا شریف نام سے کوئی مسلمان نہیں بنتا اس کو اسلام کا پالن کرنا ہوتا ہے سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے آج دنیا میں آدمی کے نام سے اسلام کو پہچاننے لگے ہیں جس کا اصل ارث نہیں ہوتا دوستو جو بیکتی مسلم سمودھائی سے نہیں ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے ایسا بیکتی جو سانتی سے رہتا ہے اور اللہ کو سمرپیت ہے دوستو بہت سے دیس کی دانڑی رکھنے بالے پروسوں اور برکھا پہننے بالی محلاؤ سے ڈر لگتا ہے اسے اسلام و فوبیا کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں اسلام اور مسلم لوگوں سے ایک انجان سا ڈر ہے دوستو اسلام ایک ایسا دھرم ہے جسے لوگوں نے صحیح سمجھا نہیں ہے کیونکہ انہیں اس کی مول باتیں پتا نہیں ہے اسلام انہ دھرم کا آدھر کرتا ہے اور انہ دھرم کے لوگوں سے بھائی چرہ رکھنا سکھاتا ہے اسلام مانتا ہے کہ دھرم کو لے کر کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں کچھ روچک باتیں نمبر ایک سبھی آربی مسلم نہیں ہے دوستو سبھی آربی لوگ مسلم نہیں ہے آربی لوگ عیسائے بودھ اور اہودی بھی ہے لیکن اس دیسوں میں مسلم آبادی کافی زیادہ ہے نمبر دو مسلم لوگ محمد اور مکہ کی پوجا نہیں کرتے محمد صاحب اسلام کے انتیم دھرمگرو ہوئے ان کا آدھر سب کے من میں ہے لیکن ان کی پوجا نہیں کی جاتی ہے جدی اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کی پوجا کرتا ہے تو اسے پاپ سمان سمجھا جاتا ہے جسے سرک کہا جاتا ہے مکہ اور محمد دونوں کو اسلام میں بہت مانا جاتا ہے لیکن ان کی پوجا نہیں کی جاتی ہے نمبر تین دوستو اللہ اکبر درنے کا سبد نہیں ہے اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ مہان ہے مسلم لوگ اپنے دکھ درت اور چنتائی مٹانے کے لئے ایسا کہتے ہیں جو بیکتی مسلمان نہیں ہے وہ اس کا عرط لگا سکتے ہیں کہ اس سر مہان ہے نمبر چار جیسو کے لئے خاص جگہ دوستو محمد پیغمبر صاحب کے مقبرے کے پاس جیسو کے لئے ایک خاص جگہ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک دن جیسو آئیں گے اور انہیں یہاں دفنایا جائے گا نمبر پانچ سبھی مسلم مہیلہ ہجاب نہیں کہنتی دوستو برکھا یا ہجاب کا مطلب شریف اپنے آپ کو ڈھکنا ہے مسلم مہیلہ کے لئے برکھا پہننا انی بارجے نہیں ہے وہ دوسرا ڈھیلے اور موڈان پریدھان بھی پہن سکتی ہے پس آپ کے سریر کا کوئی حصہ دیکھنا نہیں چاہیے نمبر چھے اسلام میں سراب اور سموکنگ کیوں بند ہے دوستو اس کا کارن ہے کہ الکوہل اور سموکنگ ایک دھیمہ جہر ہے اور اسلام میں آتہ حتہ برجیت ہے جو بھی آپ کو مار سکتا ہے اسلام اس کی اجاجت نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ان چیزوں کے سیبن کے بعد بیکتی برے کام بھی کر سکتا ہے نمبر سات دنیا کا دوسرا بڑا دھرم دوستو اسلام دنیا کا سب سے بڑا اور تیجی سے بڑھتا ہوا دھرم ہے انومان ہے کہ دوہجار پچاس تک یہ عیسائی دھرم کے برابر ہو جائے گا نمبر آٹ میری دوستو میری یا مریم کا نام جتنا بائبل میں لیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن میں لیا گیا ہے نمبر ناؤ مسلمانوں نے یہودیوں کو بچایا تھا دوستو دیتیو بیسو جدن میں بہت سے مسلمانوں نے ناجیوں سے یہودیوں کو بچانے کے لیے اپنے جیبن کا بلیدان دیا تھا نمبر دس گربہ پات دوستو اسلام میں بچے کا بھرون کو مارنے پر پتی بند ہے لیکن جدی اس سے ماں کو خطرہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے نمبر اگارہ مسلمان ہنگسہ نہیں چاہتے دوستو ہنگسہ اسلام کے خلاف ہے اسلام کا مطلب ہے سانتی اور لوگوں کو سکتی سے اس کا پالن کرنا چاہیے اسلام مانبتہ پر آدھاریت ہے اور محمد صاحب نے تو ان لوگوں کو بھی پیار کیا جنہوں نے ان پر کچھرا پھکا تھا جو بکتی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہنگسہ پھیلاتا ہے اسلام ایسے بکتی کو سکار نہیں کرتے نمبر بارہ ٹرابل کرنا دوستو مسلم مہیلائی اکیلی جاترہ نہیں کر سکتی یہ کے بل ان کی رقصہ کے لیے ہے انہیں اپنی پیتا بھائی یا پتی کے ساتھ ٹرابل کرنا چاہیے پھر بھی کچھ مہیلائی اس کا پالن نہیں کرتی ہے اور اکیلی ہی یاترہ کرتی ہے اس لیے کئی مسلم دیسوں میں مہیلاؤں کو اکیلی جاترہ نہیں کرنے کے بارے میں کانون بنا ہوا ہے چلو آج کا سفر اہی سماپ کرتے ہیں دھنوات